ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سیون اپ پی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو سیون اپ کی تاریخ اور اس کی کہانی کے مطالق بتاؤں گا جو کافی انٹرسٹنگ ہے سیون اپ کو بنانے والے آدمی کا نام چارلز گرگ ہے یہ آدمی 1868 میں امریکہ میں پیدا ہوا تھا 22 سال کی عمر تک اس نے کئی نوکریاں کی لیکن اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا چارلز کو ہمیشہ سے کوئی کاربونیٹڈ ڈرنگ اجاد کرنے کا شوق تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ اپنا یہ شوق پورا کر سکے اسی لئے 1919 میں اس نے ویس نام کی ایک کاربونیٹڈ ڈرنگ بنانے والی کمپنی میں نوکری کر لی اس کمپنی میں کام کر کے اس نے کافی کچھ سیکھا اور یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنا خواب بھی پورا کر لیا چارلز نے اپنی پہلی کاربونیٹڈ ڈرنگ اجاد کر لی اس کا نام ویسل تھا یہ اورنج فلیور کی ایک بوٹل تھی دوستو یہ کاربونیٹڈ ڈرنگ دیکھتے ہی دیکھتے کافی مشہور بھی ہو گئی بچے بڑے بوڑھے سب اس کو شوق سے پینے لگے چارلز کو اس کمپنی میں پروموشن بھی مل گئی اور اس کی خوب تعریفیں بھی ہوئیں لیکن پھر کچھ عجیب ہو گیا اس کمپنی کے مالک اور چارلز کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی اور اس نے چارلز کو اپنی کمپنی سے نکال دیا یعنی اب چارلز بے روزگار ہو چکا تھا لیکن دوستو چارلز کے کام کو دیکھتے ہوئے جلدی اس سے ایک اور کاربونیٹڈ ڈرنگ کمپنی میں نوکری مل گئی اس کمپنی کا نام وارنر جنکنسن تھا یہاں چارلز نے اپنی دوسری کاربونیٹڈ ڈرنگ اجاد کر لی اس ڈرنگ کا نام ہاؤڈی تھا اس ڈرنگ کا فلیور بھی اورنج تھا لیکن اس دفعہ چارلز نے اس ڈرنگ کے رائٹس اپنے پاس رکھ لیے اس نے کچھ لوگوں سے پارٹنیشپ کر لی اور ایک کمپنی بنا لی دوستو اس کی یہ ڈرنگ ہاؤڈی بھی امریکہ میں کافی مشہور ہوتی گئی لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا دوستو ان دنوں امریکہ میں اورنج فلیور کی ڈرنگ بہت زیادہ پھیل گئی تھیں چارلز کو لگا کہ اس کو کچھ الگ اجاد کرنا چاہیے نو سال کے بعد یعنی 1929 میں اس نے سیون اپ اجاد کر لی سیون اپ کو بنانے میں اس کے دو سال لگ گئے لیکن اس کا نام اس وقت سیون اپ نہیں تھا سیون اپ کا پہلا نام بیب لیبل لیتھییٹرڈ لیمن لائم سوڈا تھا یہ ایک بہت بڑا نام تھا لیکن اس کے پیچھے چارلز کا ایک مقصد تھا دوستو اس وقت لیتھیم سٹریٹ ایک دوائی تھی جو منٹل ہیلک کے اشیوز سے گزرنے والے لوگ استعمال کرتے تھے ڈاکٹرز اس کو بائپولر ڈیس آرڈر یا پھر منیا کے پیشنٹس کے لیے یوز کرتے تھے آسان الفاظ میں وہ لوگ جو دماغی امراض کا سامنا کر رہے تھے یہ دوائی ان کے لیے تھی چارلز نے اسی دوائی کو سیون اپ میں استعمال کر لیا اور لوگوں کو کہا کہ اس ڈرنک کو پینے سے ان کا ڈپریشن بھی کم ہوگا تب ہی اس نے اس کا نام بیب لیبل لیتھی ایٹڈ لیمن لائم سوڈا رکھا ایک ایسا نام جو کسی دوائی کی طرح لگتا تھا دوستو چارلز کی یہ ڈرنک شروع میں تو اتنی کامیاب نہیں ہوئی لیکن پھر چارلز نے اس کی قیمت کم کی اور اس کا نام سیون اپ رکھ لیا چارلز پہلے اس کا نام کلک رکھنا چاہ رہا تھا لیکن یہ نام آلڈی کسی نے رکھا ہوا تھا تو اس نے سیون اپ پر ہی صبر کر لیا دوستو چارلز گرگ نائنٹین فورٹی میں مر گیا تھا تب تک سیون اپ کافی مشہور ہو چکی تھی لیکن نائنٹین فورٹی ایٹ میں امریکن حکومت نے سیون اپ سے لیتھیم سٹریٹ کو نکالنے کا حکم دے دیا وہی دوائی جو دماغی امراض کے لیے استعمال ہوتی تھی وجہ یہ تھی کہ یہ دوائی کافی خطرناک تھی اور اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹس بھی تھے اسی لیے سیون اپ سے اس دوائی یا ڈرگ کو ختم کر دیا گیا نائنٹین ایٹی سکس میں پیپسی نے سیون اپ کو خرید لیا تھا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسرکشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ